سدیز و تکریم سادات اکرام جنگلہ علماء احلی سنت اور میں فلیپ بھاک میں تشریف فرما معترم بزرگن و جوان ساتھی و عزیز بچو جنگلہ السامعین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمين والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على رسوله الكریم وبرکاتہ فاعوذ باللہ من الشیف ورحمت الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستبیل لذین يعلمون بلذین لا يعلمون امنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامی المتیع ودین المحرین الكریم ونحن ولا ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ الحمدللہ یا خدا بہر جنب مصطفی امداد کن یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن یا شہید کربلا یا دعفیہ کربلا گلو خار شہزاد گلو قبا امداد کن غصی عظم ومنی بیسر و ساما متدی قبلے دین مددے کربے امام مددے وگردابے بلا افتاد کشت مددکن 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 یا مغیمت دین چشتی قادریم نارے یا غصی عظمی ظنم دمز شیخ احمد رزا خان قطب عالمی ظنم بلغ العلا بکمالی کشفت جا بجمالی حسونت جمع و قصوالی صلو علیہ وآلہ کروں تیرے نام پہ جان فدہ اور نبس ایک جان دو جہاں فدہ دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروں دو جہاں جس کو اپنے نبی سے جتنی محبت کا دعویٰ ہو کوشش کریں اتنی ہی آواز کے ساتھ رسول اور علی رسول کی بارگاہ میں دنوں دو سلام کی ڈالیا نچاور کرنے پڑھیں باواہ سوالا اللہ 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 صلو علیہ وآلہ 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 اس کا تھوڑائی کو کم کم دی بات سمجھ میں آنی چاہیے کم کیجئے کم کیجئے مبر رسول پر آپ دیکھ رہے ہیں علماء سنت کا نورانی قافلہ جلوہ گرے سادات اکرام بھی تشریف فرمائیں علماء اعزام بھی تشریف فرمائیں اور خصوصیت کے ساتھ مستاز الاساتیزہ شیخ کررا فخور کررا مجبید العصر میرے میرے دادا جان حضرت علماء حفظ وکاری احمد جمال صاحب صلو علیہ وآلہ داماز اللہ علیہ وآلہ بھی تشریف شمائیں اللہ تعالیٰ ان تمام علماء اہل سنت کی عمر میں بھتنا برکتی حطا فرمائیں ابھی آپ ہی ہیں دارول علوم کے اس وسیع سہل میں بیٹھ کر کے فارغین کی دستار بندی کا نورانی منظر ملائک کا فرمائیا ہمارے مشاہد جنہ اکرام کے دستے مبالک سے فارغین کے سر پہ دستار بندی کی گئی اللہ تعالیٰ تمام فارغین کو دندونی لات جو بھی ترقی آتا پر آئے آمین وقت کافی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے میں بہت زیادہ تبھی تھی افتگونہ کھٹ کے بس آپ سے تھوڑی دیر سیدھی سیدھی بات کر لوں ہزاروں سال نرکی سکنی بے نوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمنجدی دور پیدا عزیزانی ملت سلامیہ جب آپ نے دستار بندی کا منظر دیکھا ہوگا کئی لوگوں کے دل میں یہ مسرتیں جاگ رہی ہوں گی کاش اس بھیر میں ایک ہمارا بھی بیٹا ہوتا اس جماعت میں کاش ہمارا بھی ایک لخت جگر ہوتا کئی لوگوں کے دل میں یہ ارمان جاگے ہوں گے کاش ان فارغین میں ہمارا بھی کوئی اپنا بھائی ہوتا بیٹا ہوتا تو آج ہمیں بھی بڑی خوشیاں میں اثر ہوتی یہ یقین کریں کہ اتنی بڑی دولت ہے کہ جس کی کوئی قیمت نہیں لگائی جا سکتی یہ الگ بات ہے کہ جب بچے فارغ ہوتے ہمیں میں سے کچھ لوگ جو بچوں کے والدین ہوتے ہیں باب ہوتے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں ہم نے ایک جوڑا دے دیا اور پانچ سو روپے دے دیا تو داد کی محنت کا حق ادا کر دیا ایسا نہیں ہے پرنا حقیقت تو یہ ہے کہ اگر حافظ کباب عالم کباب قاری کباب اپنے بدن کی کھال اتھار کے اس کا جوتا بنا کے استاد کو پہنائے تب بھی استاد کی محنت کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے لہٰذا اگر کسی کے ذہن میں یہ بات ہے کہ ہم نے ایک جوڑا بنا دیا تو استاد کی محنتوں کا حق ادا کر دیا یہ ذہن بدل لیجئے اور پڑھنے والے تو کیا میں ان کے والدین سے بھی گزارش کروں گا اگر ان بچوں کے اساتیزہ کبھی آپ کی نظروں کے سامنے سے گزرا کریں تو بچے نہیں آپ بھی عدب میں کھڑے ہو جایا گیا عالی حضرت نے استاد کو مقدم رکھا اور کہا تھا میرے استاد ماں باپ بھائی بہن اہلِ ولد و عشیرت کے لاکھوں سلام استاد کا مرتبہ بہت عالی ہوتا ہے اور یہ اساتیزہ اکرام کے رت جگوں کا نتیجہ ہوتا ہے جو ایک انسان کو زمین سے اٹھا کر کیا آسمان پر پہنچا دیتے ہیں ان کی محنت کا کوئی صلاح ہم نہیں دے سکتے انہوں نے جو محبتیں پیش کی ہیں ہمارے ساتھ ہم اس کا کوئی بدلائی نہیں دے سکتے البتہ اتنا ضرور کیا کریں جب بھی کبھی اپنے ہاتھ اٹھایا کریں دعا کے لیے تو اپنے بچوں کے استاز کے لیے اور اپنے استاز کے لیے دعا ضرور مانگا اس لیے کہ یہی شمسیتیں ہوتی ہیں جو انسان کو مٹی سے سونا بنا دیتے ہیں جو نکموں کو کامیاب بنا دیتے ہیں ہاں تو ذمہ داری بنتی ہے کہ ہاتھ جب بھی اٹھیں ان کے لیے دعا ہونی چاہتی ہیں مجھے آج بھی آدھے میرے والد گرامی آج بھی کبھی اپنے استاز گرامی کا تذکرہ کرتے ہیں قریہ احمد جمال صاحب قبلہ کا تو آج بھی آنکھیں بھیگ جاتی ہے میں کبھی کبھی پوچھتا ہوں ابو استاز تو میں نے بہت سارے لوگوں کے دیکھے آپ اس طرح ذکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں یار تجھے کیا پتا باپ اتنا پیار نہیں کر سکتا جتنا استاز بیار کیا کرتا ہے تو یہ ان کی قربانیاں ہوتی ہیں اور یاد رکھئے گا جو جتنا زیادہ عدد کرتا ہے اللہ اتنی زیادہ عزت عطا فرمائے سمجھنے میری بات جو جتنا زیادہ استاز کا اترام کرتا ہے اللہ اتنی زیادہ عزت عطا فرمایا کرتا ہے یہ اساتح ازہ اکرام کی بنی شان ہے بڑی محنتیں ہوتی ہیں لوگ یہ سوچتے ہیں ہمیں کیا مطلب ہے اور کئی بار مدرسے میں بچہ ڈالتے وقت اببہ کہتا لو جی پڑھنے دے رہا ہوں اس سے کام نہ کرانا اگر استاز جوتی اٹھوالے کپڑے دھلوالے رمال دھلوالے پریز کرا لے تو اببہ کہ سیدھی بات کرتا میں نے بچہ پڑھنے بھیجا تھا نوکری کرنے نہیں بھیجا تھا گدھے تجھے پتا نہیں ہے یہاں جتنی زیادہ خدمت کی جاتی ہے اللہ اتنا زیادہ علم اتا فرمایا کرتا ہے اگر کسی کے ذہن میں یہ بات ہو کہ صرف گھٹنے رگلنے سے علم آتا ہے تو ساری کتابیں مارکیٹ میں ملتی ہیں ہر فن کی کتاب کا ترجمہ اردو میں موجود ہے اگر صرف محنت سے قابل بنتے ہیں تو پھر مدرسوں کی ضرورت نہیں ہوتی یہ جو ذہن سازی ہو گئی ہے نام لوگوں کے آپس میں ذہن بن گئے آج کوئی خدمت تو کرا لے استاد سے استاد کوئی خدمت تو کرا لے مجال ہے باپ دیکھ لے مونڈ غراب ہو جاتا بچہ پڑھنے دیا تھا نوکری کرنے نہیں صفائی کے لیے دوسرا بندہ رکھو میرا بچہ نہیں ہوش نہیں ہے تجھے تجھے نہیں پتا کب اس کے ہاتھ اٹھ جائیں گے کب اللہ تقدیر چمکا دے گا تم نہیں جانتے ہو کب اس کے ہاتھ اٹھیں گے کب اللہ اس کو بلندیوں کا بلند بناراتہ فرمائے گا جب استاد کے پاس بچے لائے کرونا عیمت کہا کرو صرف یہ پڑھنے کے لیے خیدیہ کرو یہ آپ کو دیو جو چاہیے اس سے کرائیے جو چاہیے کرائیے استاد میں بڑا خوددار ہوتا ہے اگر خدمت بھی لے گا تو خالی نہیں چھوڑے گا سلے میں کچھ نہ کچھ ضرور اس کو آتا کریں لیکن ایک ماحول ایسا ہے کئی جگہ کی ایسی شکایتیں ملتی ہیں کسی نے استاد نے پجامے کپڑے پریس کرنے دے دیئے تو بچے کا ہاتھ پکڑا اببا لے کے چلا گیا یہ پڑھ جائے گا نہیں ایسا نہ کریں بہت بڑا نام ایک ہے آپ کی بارگاہ میں آئی خاتون آئی کہنے لگی جناب ہی میرا بیٹا ہے پڑھا دیئے آپ نے دیکھا کہنے لگی اس وقت لے کے آئی ہو اب تو ایڈمیشن بھی کہیں نہیں ہو رہے ہیں خاتون نے کہا در جی اگر ایڈمیشن کا جو وقت تھا اس میں میں بچے وہ لے کے دوڑتی رہی کبھی ادھر کبھی ادھر تاکہ کوئی میرے بچے کو پڑھا دے لیکن سب نے کارنے یہ نہیں پڑھ سکتا تھا گھار گئی ہوں تو آپ کے پاس لے کے آئی ہوں فرمانے لگے میرے پاس کیوں لائی ہو کہا حضور اپنی خدمت میں رکھ لی دی کہا کیا کرانا ہے کہا جو آپ کی مرضی کرے وہ کرائیے مدرسے والوں نے ٹھکرا دیا ہے اگر یہ کچھ نہ بھی پڑھے گا تو یہ سوچ کے لائی ہوں اللہ والے کی خدمت تو کرتا رہا ہے سمجھ پا رہے ہیں نا میری بات آپ بات سمجھ با رہی ہے یہ ایسا تو نہیں گونج کی وجہ سے بات صاف سمجھ میں نہیں آ رہی ہے آرہ یہ تو ذرا کہتے ہیں یہ پیچھے والے لوگ بھی بول دیں یہ رسول اللہ کہنے لگے حضور خدمت کے لیے رکھ لیں جو چاہے آپ کرائیے جب اتنی بات کہی نہ فرمانے لگے ٹھیک ہے بھئی کیا کرے گا اس نے کہا حضور جو آپ کا حکم ہے وہ کرتے رہے ہیں فرمانے لگے چلتی کہ پھر ایک کام کر میرے گھر میں جانوریں ان کا چارہ کاٹ کے لانا ہے ان کا چارہ کاٹ کے لانا ہے ان کا چارہ کاٹ کے لانا ہے ان کو سانی کر کے دینی ہے پھر صفائی بھی تجھے کرنی ہے جانوروں کو کھلانا پلانا بھی تجھے کبھی وقت مل جایا کرے تو پھر ہمارے پاس آ کے بیٹھ جائے یہ کس نے کہا یہ مفتی احمد یار خانہ احمد اللہ کہتے ہیں جب وقت مل جائے کرے تو آ کے بیٹھ جائے کرنا اللہ وقت پر یہی ہوا سات سال تک حضرت کی درباری کرتا رہا یہ سات سال تک جانوروں کو چارہ ڈالتا رہا سات سال تک جانوروں کو جانوروں کی خدمت میں رہا کبھی وقت مل جاتا تو حضرت کے پاس آ کے بیٹھ جاتا پھر ایک دن وہ آیا یہی محفل سجید دستار کا وقت تھا فارغین کی لائن لگی تھی حضرت کی نگاہیں اس کو ڈھون رہی تھی جو حضرت کی خدمت کیا کرتا تھا آپ نے اعلان کیا فارغین ممبر پہ آئیں تو جتنے فارغ ہونے والے لوگ تھے وہ سارے ممبر کے قریب آگئے چونکہ خادم تھا اس کے تو ذہن میں بھی بات یہ نہیں تھی کہ آج ہمیں بھی کچھ ملنے والا ہے ایک کونے میں سمٹ کے بیٹھا تھا حضرت نے اشارہ کیا درہا یار آنا تو کیوں بیٹھ رہا ہے دوڑ کے آئے شاید کوئی کام ہوگا فرمانے لگے بیٹھے سب کو اپنا کام کرنا ہے آج مجھے اپنا کام کرنا ہے سمجھ پا ہے سب کو اپنا کام کرنا ہے مجھے اپنا کام کرنا ہے یہ کہنے کے بعد آپ نے بنایا کہ حضور حکم فرمائے آپ نے علماء کو حکم دیا کہ ان تمام فارغین کی دستار بندی آپ کریں گے اور اس خادم کی دستار بندی میں اپنے ہاتھوں سے گھر کریں یہ کون ہے خادم جس نے جھاڑو لگائی تھی یہ وہ ہے جس نے آپ کے جانوروں کا چارہ کاٹا تھا یہ وہ ہے جس نے سپائی کی تھی یہ وہ ہے جو آپ کی خدمت کرتا رہا گئی یہ وہ ہے خدا کی قسم تاریخ قواہ ہے تمام پڑنے والوں کی دستار بندی علماء نے کی تھی اور خدمت کرنے والے کی دستار بندی خود حضرت نے اپنے ہاتھ میں دیکھتا اللہ حضور اللہ حضور رہنے تو بیٹے رہنے تو ایسی ہو جائے گی آلو 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 توجہ ہے آپ لوگوں کی بھئی ایکو بند کر دو آواز دے دو نا اس کو تھوڑی سی بس ایکو بند کر کے اس کو تھوڑی سی آواز دے دیں تھوڑا مشین سے آواز اتنی بڑھا دیں کہ بس یہاں آواز رہ توجہ ہے آپ لوگوں کی بس اتنا ہی رہنے آپ نے نا خود اپنے ہاتھوں سے دستار بندی کی لیکن استاز استاز ہوتا ہے جانتے ہیں جب آپ نے پگڑی باندھنا شروع کی نا خدر شاگرد رویا حضر حضرت رونے لگی آپ فرماتے ہیں تُو کیوں رو رہا ہے اس نے کہا حضور میں ان عزتوں کے لائق تو نہیں تھا نا جو آپ نے مجھے دی مجھے اس لائق کہاں تھا جو آپ نے مجھے عزت بخشی ہے حضور میری پگڑی کیوں باندھی جا رہی فرمانے لگے یار انہوں نے اپنا کام کیا ہے تُو نے اپنا کام کیا ہے انہوں نے اپنا کام کیا ہے تُو نے اپنا کام کیا ہے اور اس کے بعد نہ پگڑی کے جب پھیر گماتے جاتے نہ روتے جاتے حضور آپ کیوں رو رہے ہیں کہنے لگے میں اس لیے رو رہا ہوں یہ جتنوں کی پگڑی بندی ہے یہ چلے جائیں گے اور یہ دور دور جا کے دین کی خدمت کریں گے وعدہ کر تو مجھے چھوڑ کے تو نہیں جائے گا تو تو مجھے چھوڑ کے نہیں جائے گا کہا حضور کیسی بات کر رہے ہیں آپ فرماتے ہیں اب تو میری نظر بھی کمزور ہو گئی یہاں داشت بھی کمزور ہے چاویاں کہاں رہتی ہیں تجھے پتائے کہا ڈائری کہاں ہے تجھے پتائے رجشٹر کہاں ہے تجھے پتائے حساب کتاب سارا تو جانتا ہے اگر تو چلا گیا میرا کام کون دیکھے گا کون دیکھے گا میرا کام رو کہ کہنے لگا حضور آپ کو چھوڑ کے نہیں جانا ہے کہا کیوں کہ جب زمانے نے ٹھکرایا تھا تب تم نے مجھے سینے سے لگایا علماء فرماتے ہیں جب کسی مسئلے میں جا کر کہ سارے علماء تھک جاتے تھے اور کوئی مسئلہ غل نہیں ہوتا تھا تب یہ فیصلہ کیا جاتا تھا چلو اس کے پاس چلیں جس کو حضرت نے سینے سے پلایا تھا جسے نظر سے نظر ملا کے دیا تھا کہا جو مسائل کہی غلہ ہوتے تھے اس کے خدمت میں آتے ایسا لگتا تھا زبان اس کی ہوتی تھی فیضان صدر اللہ فاضل کی چوکھٹکا ہوا کرتا زندہ با خدارہ استاذ کی عزت کیا کریں صرف اگر گھٹنے لگلنے سے کچھ ہاتا نہ تو مدرسوں کی ضرورت نہیں ہوتی میں پڑھنے والوں سے بھی ازارش کروں گا جب تک زندہ رہنا نہ استاذ کی عزت کرتے رہنا اگر آپ کچھ پڑھنے لگ گئے یا بولنے لگ گئے آپ کو ذرا سی بات کرنی کے آگئی اس کا مطلب یہ مت سمجھنے نہ آپ کچھ ہو گئیں لوگ راستے بدل دیتے نہیں نہیں یہ میرے ناظرے کا استاذ ہے اور میں ٹھہرا مفتی صاحب میں جاؤں گا آج چومنے پڑھیں گے شرم کر اگر بنیاد مضبوط نہ ہوتی تو اتنی بڑی عمارت نہیں بنتی بنیاد مضبوط رکھی گئی ہے تب اتنی بڑی عمارت بنی ہے اگر بنیاد کمزور ہوتی عمارتیں گر جایا کرتی ہیں استاذ کبھی راستے میں سامنے سے آیا کرو تو جان بھوج کے آگے جایا کرو اس کے قدموں پہ گر جایا کرو تم نہیں جانتے ہو ایک بار گرو گے اللہ ہمیشہ کے لئے بلند فرما دے گا استاذ کی عزت بڑی ضروری ہے بہت زیادہ ضروری ہے اور یہ فقدان ہوتا جا رہا ہے آج مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ تقریباً اکتیس بچے فارغ ہوئیں پہتیس بچے فارغ ہوئیں مہتیس بچے ان میں اکثر قاری ہیں اور حافظ بھی ہیں میرے والد گرامی کے استاذ گرامی بیٹھیں یعنی میرے دادا جان قاری ہے عمد جمال صاحب قبلہ ہندوستان بر میں ہم لوگ گھومتے ہیں تجوید کا بڑا فقدان ہے مدرسوں میں ہمیں نا صرف اس فن کو رسمن پڑھایا جا رہا ہے پتا چلا پیر مغا بن گئے اور بسم اللہ تک پڑھنی نہیں آتی ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ نحف صرف منطق فلسفہ جتنے بھی فنون ہیں سارے قرآن کے لئے پڑھائے جاتے ہیں اور وہی قرآن نہیں آتا ہے وہی قرآن نہیں آتا ڈیل ڈیل گھنٹہ عربی میں تقریر بندہ کر رہا ہے لیکن قرآن کی چند آئیتیں ڈھنگ سے نہیں پڑھا رہا ہے یہ پوچھا جائے گا قبر میں کہ بتا عربی کتنی اچھی بولتا تھا یہ حالات ہیں ہماری قوم کے اور ہم نے نہ بہت بڑی نائنصافی کیے حریرہ غیرہ نہ تخیرہ کو ہم نے کرشی پہ بٹھا دیا پیر بعد میں بناو قرآن پہلے سنو جسے قرآن نہیں آتا وہ پیر بننے کے لائق ہی نہیں ہے ہاں دم بھی کر رہا تو بسم اللہ بڑی شین سے پڑھ رہا ہماری قوم جوتے اٹھانے پہ لگی ہے حالات دیکھو یہ قرآن نہیں آرہا ہے ہمیں آئے کہاں سے سب جانتے ہیں کہ اب کسی کو مسئلہ تو ہے ہی نہیں نا قرآن سیکھنے کا یہاں تو جتنا آؤ باؤ تاؤ ہوگا نا اتنا بڑا پیر ہے وہ بھائی قرآن آسل پڑھنے کے لئے اگر قرآن آپ کو نہیں آتا نہ پھر آپ کی نماز بھی نہیں ہوتی اور جب نماز نہیں تو پھر کیا کروگے بتاؤ ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ لمبی لائن لگ جائے آٹھ دس گاریاں آ کے پیچھے ہوں حضور آ رہے ہیں حضور آ رہے ہیں حضور ہے کوئی توفان نہیں ہے بھائی نفس پرستی سے باہر نکلو خدا پرستی کرو خدا پرستی کرو آج قرآن اگر میں کہہ دوں کہ لیور لگایا جائے پیر وہی بنے گا یا ممبر پہ وہی بیٹھنے کا حق دار ہے جسے قرآن آتا ہو نوے فیصد لوگ باہر ہو جائیں گے نوے فیصد لوگ یہ کنڈیشن ہے ہماری جلسے ہماری قوم میں سب سے زیادہ ہو رہے ہیں سب سے زیادہ دھیان عرصوں پہ میلوں کی بھیڑے بھی کم نہیں ہیں ایک ایک مزار پہ ایک وقت میں دو دو سو چادریں چڑھی ہیں مگر مجھے بتاؤ جن بستیوں میں عرص زیادہ ان بستیوں میں قرآن کتنی عورتوں کو آتا ہے کتنے لوگوں کو قرآن آتا ہے کبھی بیٹھ جاؤ تیجہ چالیسوے میں جا کر کے اتنا مکرو پڑھتے گئے کہ دماغ میں درد ہونے لگتا ہے پوچھو ان علماء سے غلط پڑھنے والے پہ قرآن خود لانت بیجتا ہے ہے کوئی بتانے والا کون کہے گا ہم سے بھائی لازم کرلو قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا ہے لازم کرو اور ادھاروں کے اندر بڑی سختی کے ساتھ اس پہ حمل ہونا چاہیے کہ منطق و فلسفے سے زیادہ توجہ علم تجوید پہ ہونی چاہیے رسمی طور پہ قاری رکھ لیے جاتے ہیں رسمی طور پہ سندے بارد دی جاتی ہیں آپ اس زمین پہ بیٹے ہو جس زمین پہ میں کہتا ہوں کہ اپنے اس پورے خطے کا سب سے بڑا قاری آپ کی زمین پہ رہتا ہے ہاں بڑا ضروری ہے لوگ کہتے ہیں بڑا قرآن پڑھنے کچھ ہوئی نہیں رہا بھائی قرآن آج بھی وہی ہے جو کل تھا فرق اتنا ہے کہ آپ کو پڑھنا نہیں آ رہا ہے پڑھنا نہیں آ رہا ہے قرآن کو تجوید کی رہائش سے پڑھا کرو یہ ضروری ہے لیکن کوئی اس پہ اتنا زور نہیں دے رہے ہیں ہم لوگ سب سے زیادہ زور اس وقت جو ہے نا مقرر بن جاؤ پیسہ خوب کمتا رہے گا کچھ آئے نا آئے شائر بن جاؤ کمائی ہوتی رہے گی یہ یہ ساری چیزیں بعد میں بھائی قرآن پہلے ہے قرآن پہلے ہے آج نا یہ کنڈیشن ہے کبھی کبھی سنے نا خطبے تو ایسا لگتا ہے جیسے کبھی انہوں نے قرآن پڑھا ہی نہیں تھا اور آپ کو اس بات پہ توجہ دیں کہ اگر تجوید کی رہائش سے آپ کو قرآن نہیں آتا ہے تو پھر نماز آپ کی نہیں ہوگی اور جب نماز نہیں ہوگی تو پھر سوچ لیں حساب کتنا مشکل پڑے گا کتنا مشکل حساب ہونا ہے ہم بس یہ سوچتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہمارے نام پہ لیول لگ جائے لیول لگ جائے نہیں کوشش یہ کریں اور ایک اچھے استاز کا انتخاب کر کے قرآن پڑھئے گا اچھے استاز کا انتخاب کر کے درسگاؤں کے اندر ہمارے مدارس میں اللہ کا شکر قابل ترین اساتذہ رہتے ہیں لیکن ہماری بہن بیٹیوں کی تعلیم پہ اگر بات کی جائے تو وہ کسی خالہ سے پڑھ کے آئیے کوئی کسی پوپی سے پڑھ کے آئیے عمر چالیس سال ہو گئی آج بھی ہجے ختم نہیں ہو رہے ہجے ختم نہیں ہو رہے یہ حالات ہیں ہماری قوم کی ہمیں قرآن پہ سب سے زیادہ زور دینا ہے سب سے زیادہ زور قرآن پہ دینا ہے نوجوانوں آپ بھی قرآن پڑھو عادت بنا لو قرآن پڑھنے کی قرآن پڑھنا صرف حافظوں کی ذمہ داری نہیں ہے صرف علماء کی نہیں ہے اللہ توفیق دے فجر پڑھیں تو روز کم سے کم ایک پارہ پڑھیں ایک پارہ نہیں پڑھ سکتے ایک رکو پڑھ لیا کریں اتنا بھی نہیں پڑھ سکتے کم سے کم تین آیت پڑھ لیا کرو اتنا بھی نہیں کر سکتے ایک آیت پڑھ لیا کرو اگر بالکل بھی پڑھنا نہیں آتا نہ پاک صاف ہو کے قرآن کو دیکھ لیا کرو قرآن دیکھ لیا کرو اپنے دن کا آغاز قرآن سے کیا کرو لوگ کہتے ہیں برکتیں ختم ہو گئیں بڑی تقریریں کرتا تجھے تو کوئی دوری آتی ہوگی نہ کہ روزی لپٹ کے ہمارے گھر آ جائے میں کہتا ہوں سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمارے بزرگوں کا جو طریقہ تھا روز فجرباد ہماری مائے مسلے پہ بیٹھ کے قرآن پڑھتی تھی آج قرآن پڑھنے والا کوئی نہیں فجرباد مسلے پہ بیٹھ کے تلاوت ہوتی تھی پرندے بھی سنتے تھی درو دیوارے بھی سنتی تھی اور پھر اللہ اس تلاوت کے صدقے میں گھر میں برکتیں عطا فرمایا کرتا تھا گھر میں برکتیں ہوتی تھی لیکن آج قرآن پڑھنے والا ہی کوئی نہیں پڑھے کون فجر میں جب ساری دس بجے سو کے اٹھ رہے ہیں دو بجے تک جب پبجی کھیلیں گے تو فجر میں کون اٹھے گا اببہ سے کہہ رہے ہیں بیٹے کو اٹھا تو اببہ خود تین بجے سو رہا ہے جب وہ تین بجے سوے گا میں بتا دوں یہ جو تاج دیکھ رہے ہیں یہ سروپ ہے یہ خالی محنت اور خالی اگدم اسی دعاوں سے بھی نہیں آتے یاد رکھیے گا بیٹے اس وقت نصیب والے ہوتے ہیں جب ان کی زندگی کی محنتوں کے ساتھ ساتھ ماں باپ کی دعائیں بھی شامل ہوتی ہیں آپ بھی تھوڑی سی کوشش کیا کریں لڑکا اپنا جوا کھیل رہا ہے تو کہہ رہے مولویوں نے بیڑا غرق کر دیا بیٹا اپنا شراب پی رہا ہے تو کہہ رہے مولویوں نے بیڑا غرق کر دیا بیٹا اپنا ٹائم سے نہیں اٹھ رہا بیڑا مولویوں نے غرق کر کے رکھ دیا کیوں بھئی مولوی کس چیز کے ذمہ دار ہیں کہہ اتنے جلسہ کر رہے ہیں اور قوم نہیں صدار پا رہے ہیں تیرے بیٹے کو بھی ہم صداریں گے علماء کی ذمہ دار ہے یہ تُو رات کے تین بجے سو رہا ہے یہ ڈنڈا لے کے تُجھے ٹائم سے سنائیں جا کر کے یاد رکھیے گا میں آپ کو بتا دوں جس طرح کھیتی کے لیے ٹو ویل چشمیں اور سمر کا پانی قیمتی ہوتا ہے اسی طرح اولاد کے لیے ماباپ کی آنکھوں کا پانی قیمتی ہوا کرتا ہے اچھی فصل کے لیے نگر چشمیں کا پانی کام آتا ہے اچھی نسل کے لیے ماباپ کی آنکھوں کا پانی کام آتا ہے اکثر اولادیں وہی کامیاب ہوتی ہیں جن کے پیچھے راتوں کو اٹھ کے دعائیں کرنے والے ماباپ ہوا کرتے ہیں جب سے آپ نے راتوں میں اٹھنا چھوڑ دیا پھر بیٹوں نے کامیاب ہونا چھوڑ دیا آپ بھی عادی بنیئے اس چیز کے کہ آپ راتوں کو اٹھ کے اپنے بچوں کے لیے دعائیں مانگا کریں کامیاب وہ نہیں ہیں جو پیچھ آٹھ دس پلارٹ چھوڑ گیا چیار پانچ منزل بیلڈنگ چھوڑ گیا اور بڑا فخرے لوگوں کو رہے مرگے تو کیا ہوا بیس ہزار دیں گے پیر صاحب کو بلا کے جنازہ پڑھوا لیں گے بھائی کامیاب وہ نہیں ہیں جس نے چار پانچ پلارٹ چھوڑیں کامیاب وہ ہے جس نے اپنے پیچھے قرآن والے چھوڑیں جس نے اپنے پیچھے تلاوت کرنے والے لوگ چھوڑیں جس نے اپنے پیچھے ہاتھ اٹھانے والے لوگ چھوڑیں وہ سب سے بڑا کامیاب بندہ ہے مگر اس کی فکر ہی نہیں ہے جو ہوگا دیکھ لیا جائے گا میں ایک بات کہتا ہوں خوش نصیب ہے وہ باپ جس نے اپنے پیچھے قرآن پڑھنے والا بیٹا چھوڑا ہے قرآن پڑھنے والا بیٹا چھوڑا ہے بڑی قربانیاں ہوتی ہیں ماں باپ کے لئے بھی لالچی لوگ ہوتے ہیں جو بچوں کو نہیں پڑھا پاتے اور اکثر معاملہ تو یہ ہے جناب مدرسوں میں اکثر کمزور لوگ پڑھنے آیا کرتے ہیں بہت کم لوگ ایسے ہیں جو امیر گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں اور دین کی طرف ان کو بیجا جائے ذرا سب پیسہ ہوا نا جیب میں کہہ رہا ہے ایم بی بی ایس بنانا ہے اس کو کہہ رہا ہے آئی پی ایس بنانا ہے ہم اس بات سے انکار نہیں کرتے میں کہتا ہوں بنیں ہماری قوم کے اندر آئی ایس بھی ہونے چاہیے آئی پی ایس بھی ہونے چاہیے لیکن ضروری ہے اس سے پہلے غلام مصطفیٰ ہونے چاہیے غلام مصطفیٰ ہونے چاہیے ابلی جانا ہوا ایک نوجوان آ کے ملا کہنے لگا بڑی تکلیف ہے حضرت کچھ بات کرنی ہے میں نے کہا بتا کہنے لگا میری لائن میں نا کئی سارے مسلم نوجوان ہیں جو دین سے پھر گئے میں نے کہا تو کیا کر رہا اس نے کہا میں سائنٹسٹ ہوں کہنے لگا یہاں آ کر کے کئی نوجوان دین سے پھر گئے میں نے کہا وہ کیا کہتے ہیں کہا انہوں نے ابھی یہ کہنا شروع کر دیا خدا کوئی ہے ہی نہیں وہ اندھیرہ کی بھلا تھا کہ قدم راہ پہ تھے روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور ہمیں یہ نقصان کیوں ہوا معلوم ہے ہم نے ایک دن کے لیے مدرسہ نہیں بھیجا پنا بیٹا ورنہ اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ عمارہ جسے آپ بلڈنگ کہتے ہو اس کے اندر اللہ نے اتنی برکت رکھی گئے کچھ نہ پڑھ کر کے آپ ایک سال اس میں گزار جائیں دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں گے آپ کا ایمان بھی سلامت رہے گا آپ کا دین بھی سلامت رہے گا اور شوق ہو گیا ہے ڈگری چاہیے ہمیں ایسے ڈگری پیلانت جو ہمیں ہمارے دین سے دور کر دے ہمیں وہ ڈگری چاہیے جو ہمیں ہمارے مصطفیٰ کے قریب کر دے یہ حالات ہماری قوم کہے گئے غلطی کیا ہم نے یہ بتاؤ اگر کوئی پودا ہو چھوٹا سا اس کو اگر موڑ دیا جائے تو وہ سیدھا رہے گا بولو بولیں ذرا نہیں رہے گا نا سیدھا وہ پھر ٹیڑا ہی بڑھتا رہے گا اگر کوئی چھوٹا پودا ٹیڑا ہو ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا بڑے بوڑوں کو دیکھا ہمارے دادا کو دیکھا ہے کہ وہ اس کو نا لکڑی کے ساتھ باندھ کے سیدھا کھڑا کر دیتے تھے پھر وہ جب تک مضبوط ہوتا لکڑی لگی رہتی جب مضبوط ہو جاتا اس کو ہٹا لیا جاتا وہ پھر سیدھا رہتا تھا یہ ہوا ہے کہ نہیں بولو ہوا کہ نہیں ایسا تو جو چھوٹے پودے ہوتے ہیں انہیں درست سہارے کی ضرورت پڑھتی ہے ہماری اقل پہ پتھر پڑ گئے ہمارے بچے جب ایک پودے کی شکل میں تھے ہم نے انگلیش میڈیم کے ایسے اسکولوں میں بچے ڈالے جہاں ہمارے بچوں کو ہمارے دین سے دور کیا گیا جب انہیں ضرورت تھی انہیں قرآن کی تعلیم دی جاتی تب ہم نے انہیں ایک گھنٹہ بھی قرآن کے لیے نہیں دیا ہم نے پچاس منٹ اپنے بچوں کو دین کے لیے نہیں دیئے بلکہ یہ کہہ دیئے کہا گیا تمازجد میں کہا ان کے پاس نہ بیٹھا کر ورنہ آگے نہیں بڑھے گا کہا کیوں کہ مولانا لوگ ہیں پرانی سوچ رکھتے ہیں آگے نہیں بڑھنے دیں گے خبردار زبان کو تعلیم لگا تو نہیں جانتا ہے آج بھی جہاں سائنس جا کے ختم ہو جاتی ہے وہاں سے میرے مصطفیٰ کے غلاموں کی پرواز شروع ہوا کرتی ہے وہ کہاں بے بیٹی جہاں تم اڑ کے تھک جاتے ہو وہاں سے مصطفیٰ کے غلاموں کی پرواز کا آغاز ہوتا ہے کہتے ہو یہ بچوں کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے ابھی تم وہاں نہیں پہنچے ہو جہاں مصطفیٰ کے غلام جا کے بیٹھ گئے سوچ مدلو اپنے بچوں کو قرآن باندھو دین دو تعلیم دو انہیں سکھاؤ مصطفیٰ کا غلام بناو کیا یہ سچائی نہیں ہے ہمارا ہی بیٹا نام رزبان عبد الرحمہ دانپو بنا بیٹھا کورٹ میں ہمارا بیٹا ہے ایم بی بی ایس ہے عبداللہ نام ہے جنگ کے چوری کر رہا ہے کرشی پہ بیٹھ کے روکتے 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 کیا ہوا نام تو عبداللہ ہے جب یہ دوا لکھتا ہے تو اسے غیرت نہیں آتی ہے جب ضرورت سے زیادہ قلم چلاتا ہے اس کے ہاتھ کیوں نہیں کامتے چیک کرنا کبھی اسے مصطفیٰ کے عشق کی ہوا نہیں لگی ہوگی ورنہ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اگر اس نے دین کو قریب سے جانا ہوتا ہے تو کبھی کسی کی نجائز دوا لکھتے وقت اس کے ہاتھ کام جاتے اور اس کو خیال آتا خبردار ڈاکٹر بعد میں ہے مصطفیٰ کا غلام پہلے دھوکہ نہیں دینا حضور کا غلام پہلے یہ خیال آتا پھر کسی کے بچے کے ساتھ یہ غداری نغی ہوتی کہ بانچ کلو کے بچے کو چھے گھنٹے کے اندر سات کلو دوا چلا دی جاتی ہے اور اس کے بعد اگلا پرچہ دے دیا جاتا ہے پھر بوتلیں لے کر کے آؤ پھر سات کلو دوا میں پوچھنا چاہیتا ہوں جس بچے کا وزن پانچ کلو ہے اس کو چوبیس گھنٹے کے اندر چودہ کلو دوا کیسے لگ شکتی ہے کیسے لگ گئی چودہ کلو دوا تو یہ کیا غورہ آگے صرف تاں کے پڑھ لگے ہیں اس کے بعد بھی بچہ نہیں بچتا ہے میں کہتا ہوں سنو باغ پر بات میں بناو غلامِ مصطفیٰ پہلے بناو جب وہ دوا لکھے گا دوا بات میں لکھے گا درود پہلے پڑے گا بسم اللہ پہلے پڑے گا دوا میں فائدہ ہو نہ ہو مصطفیٰ کے نام سے فائدہ پہلے ہو لیا شروع ہو لیا زندہ بات زندہ بات نعرے تقویر نعرے رسالت جشنید ملاد النبی علماء اہلے سنت مسلکِ علا خضرت اللہ مصطفی حمد رضا صاحب کبلا نعرے تقویر نعرے رسالت زندہ بات زندہ بات آپ کچھ بھی بنیئے پڑھئے آگے ہمارا اسلام روکتا نہیں ہے لیکن ہمارا اسلام کہتا پہلے بنیاد مضبوط کرلے پھر دیکھ عمارت کتنی مضبوط ہو پھر دیکھ عمارت کتنی مضبوط ہو ذمہ داری بنتی ہے ہماری قوم کی کہ اپنے دین کے قریب ہو جائیں اپنے دین کے قریب ہو جائیں اچھا یہ پیسے والے لوگ کیوں نہیں پڑھانا چاہتے ہیں اس کی وجہ جانتے ہیں انہیں پتا ہے حافظوں کی عزت کون کو ان کی تو زندگی میں دعوت بھی اس وقت تک نہیں ہوتی ہے جب تک اببہ مرنا جائے اس سے پہلے جوڑا نہیں آئے گا جب تک اببہ کی برشی نہیں ہوگی اس لیے لوگوں نے پڑھانا چھوڑ دیا لوگ کہنے زوال آ رہے ایسی قوم پہ زوال نہیں آئے گا تو کیا آئے گا جس نے قرآن والوں کو صرف تیجے کے لائق سمجھائے صرف چالیس میں کے لائق سمجھائے کیوں یاد نہیں آتے یہ قرآن والے جب تیرے بیٹے کا ولی ماں ہوتا ہے کیوں یاد نہیں آتے ان قرآن والوں کی تجھے جب تیرے بیٹے کا عقیقہ ہوتا ہے امہ مرتی ہے تو جاؤ چلے جاؤ دارالعلوم احسانی ہیں احسانالعلوم مہاں سے دس بچے لے آؤں گیارہ لانا گیاروی کی نظمت سے بغیرہ شرم نہیں آری خالی تیجے چالیس میں کے لیے رہ گئے قرآن والے اسی وجہ سے قوم پہ تباہی آ رہی ہے ہم نے قرآن والوں کی توہی نہیں جاؤ جاؤ جا کے خود آزمان لینا میں گلت نہیں کہہ رہا ہوں اگر ولی ماں ہوتا ہے تو پرسیاں لگتی ہیں اس پہ کون بیٹھے گا وی آئی پی لوگ کون بیٹھے گا کون ہے جی وی آئی پی گا تم کھڑے رہو پھر دیکھو ہم نے دیکھا نا اٹھارہ ہزار کے جوتے سولہ ہزار کا کوٹ پینڈ چہہ ہزار کا چشمہ نوہ ہزار کا کیپ لگایا ہے چین کی گھڑی ڈالے ہاتھ میں چلا رہا جانوروں کتنا ڈولتا کہ کون ہے کہ یہ وی آئی پی آ رہے ہیں ہم نے کہہ اس میں کونسی چیز وی آئی پی والی ہے دیکھتے نہیں کپڑے کتنے مہنگے میں نے اس سے مہنگا تو اس سے زیادہ مہنگی تو گھنڈے کی کھال ہوتی ہے ہاں بھئی جس کے کپڑوں کی بات کر رہے ہو اس سے مہنگی گھنڈے کی کھال ہوتی ہے اس سے وی آئی پی تو گھنڈا ہوا کہ دیکھتے نہیں جوتے بارہ ہزار کے پینے میں نے کہ اس سے مہنگے تو کچھ ہوئے کے ناپن ہوتے ہیں تو اس سے زیادہ وی آئی پی تو کچھ ہوا ہوا یہ کہہ کا وی آئی پی لیکن میار ہم بنا رہے ہیں کوٹ والا آگے پینٹ والا آگے ہم دیکھتے ہیں کہ جب مدرسے والوں کی تعاوت ہوتی ہیں اببا جی قرآن والے آئے گئے کہتا ہوں ادھر چادر بچھا کے کھلا دے ادھر دری پہ بٹھا کے کھلا دے باغر بٹھا کے کھلا دے یہاں نالانہ یہاں پہ نیتہ منتری بیٹھیں گے یہاں پہ گوٹ گوٹ والے بیٹھیں گے غیرت آنی چاہیے تم کہتے ہو کہ یہ وی آئی پی ہے ارے تمہاری سبان کو کیا ہے تم تو کچھ بھی کہتے ہو چلو اس سے پوچھتے گے جو جو بھی کہتا گے جو اپنی مرضی سے نقی بولتا سبان اس کی ہوتی ہے فرمان خدا کا ہوتا گے آپ بتاؤ وی آئی پی کون ہے آقا فرماتے گے وی آئی پی وہ ہوتا ہے جو قرآن سیکھا کرتا ہے قرآن سکھایا کرتا ہے زندہ بات بہت اچھا دیکھان جسے پشاپ کرنے تک کا طریقہ نہیں محبوب کہتے ہیں وی آئی پی وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے قرآن سکھاتا ہے سبحان اللہ بہت خوب غلطی ہم نے کی ہے اسی بلیات پر لوگوں نے بچوں کو دین سکھانا بند کر دیا کہ پڑھ نہیں گیا تو تیجے چالیسوں میں ہی جائے گا یہ بات الگ ہے کہ تیجے چالیسوں کی ضرورت ہے قرآن والے ہم تو کہتے ہیں پیدا ہوتے ہو تب بھی قرآن والوں کی ضرورت پڑھتی ہے دنیا سے جاتے ہو تب بھی قرآن والوں کی ضرورت پڑھتی ہے ان کے بغیر تو آنا بھی مشکل ہے جانا بھی مشکل ہے اور پھر بھی سب سے زیادہ بدنا میں زمانہ یہی جماعت ہے ہمیں سوچنا چاہیے ہمیں کیا کر رہے ہیں سوچنا چاہیے ہمیں کیا کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں آؤ پچی بیٹھو اپت جی آؤ پچی بیٹھو جو پتا ہے میں کہتا ہوں اپنی قوم سے خدا کی قسم جس قوم کے دس سال کا بچہ قرآن کا حافظ ہو سکتا ہے نا اس قوم کے لئے آئی ایس آئی پی ایس بننا کوئی بڑی بات نہیں ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے ہماری قوم کے دس سال کا بچہ اگر حافظ ہو سکتا ہے نا تو انشاءاللہ حضر نوے فیصد ہماری جماعت میں آئی ایس آئی پی ایس پیدا ہو سکتے لیکن پڑھ کے ہی نہیں دے رہے نقل کر کے تو آئی سکول پاس کرتے ہیں اور کہتے ہیں نام دیکھ کے نہ مسلمان سمجھ کے نکال دیا اپنی ناکامی پیتہ صبح کا چشمہ لگا دیتے ہیں لوگوں کے جو بچہ آئی سکول نقل کر کے پاس ہوگا وہ انٹرویو میں نکل جائے نہیں بڑھ سکتے محنت کرو میں کہتا ہوں کسی مرض کا علاج بن جاؤ کامیابی خود تمہاری چوکھڑ تک آئے گی پڑھو تو آگے بڑھو تو وہی مہاشتر سب سے اچھا جو نقل کرا دے وہی سکول سب سے اچھا جہاں نقل میں بچے پاس ہو جاتے یہ اچھا ہی نہیں ہے یہ دھوکہ ہے اور یہ بربادی ہے محنت سے آگے بڑھئے ضروری نہیں ہے نوہ فیصد تمہارے نمبر ہوں آپ اسی فیصد لے کے آئیے نمبر لیکن اپنی محنت کے ہونے چاہیے پھر جہاں بیٹھو گے نہ وہ کرسی تمہاری ہو جائے گی کوئی نہیں چھین سکتا تم سے کتنے مشباہی لوگ آئی ایس آئی پی ایس نہیں ہیں کتنے مولانا لوگ زلے چلا رہے ہیں شہر کے شہر چلا رہے ہیں کسی نے چھینی کرسی ان سے قابل بنو قابل بنو اور دیش میں آج بھی قابلوں کی کمی ہے اگر قابل لوگ دیش میں ہوتے نہ تو یہ تباہی نہیں ہوتی جو ہو رہی ہے اس لیے قابل بنیے گا اور آگے بڑھئے گا لیکن بنیاد میں دین لکھیے گا دین لکھیے گا بنیاد یہ جماعت بیٹھی ہوئی ہے آپ ان پہ کر نظر ڈالیں یہ ادارے ہمارے اللہ انہیں سلامت رکھے سارے دشمنوں کی نظر ہمارے مدرسوں پر ہے اس لیے کہ سب جانتے ہیں یہ مدرسے نہ روح ہیں دین کی روح دین کی روح ہیں یہ مدرسے اگر یہ بند کر دیے گئے نہ تو پھر جذبہ اور تین لوگوں کے سینوں سے خود بخود ختم ہو جائے غیر تو پڑھیں یہ مدرسوں کے پیچھے ہمارے اپنے بھی پڑھیں دس روپے نہیں دے گا حساب لے گا سال بر کا کہ پچھلے سال جو چندہ ہوا تھا پہلے اس کا حساب دو تو بیس روپے دوں گا اس بیس روپے کا ٹیپ لے گا اپنے موں پہ لگا لے نہ تیرا پیسہ چاہیے نہ تری بولی چاہیے یہ کنڈیشن ہماری قوم کی ہے غیر تو غیر اپنے بھی مدرسوں کے دشمن ہوگئے ان مدرسوں کا حساب ماروں ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم مدرسوں کے کاندے سے کاندہ لگا کے کڑی ہو جائیں غلط نہیں کہہ رہا ہوں برا نہ ماننا میں پکا بریلوی ہوں اور تم میں سب سے زیادہ پکا ہوں شاہد ہماری قوم کی زیادہ تر توجہ جو ہے نا یا تو عرصوں پہ ہو گئی ہے یا مزاروں پہ ہو گئی ہے اچھا ان خواں جممن خواں مدن خواں بھالا ان خواں جو بھی مر رہا مزار بنتا چلا جا رہا ہے اندر چاہیں لٹھئے چل نہیں ہے اوپر پچاس لاکھ کا گمبت بنا رکھا تھوڑا ہلکا ہاتھ رکھو یار جی دلاتر مزار پہ مزار اگر کوئی پوری زندگی پتنگ اڑاتا رہا تو نامی پتنگیں شاہ رکھ دی اس کا بھی مزار ہاں بھئی پورا بسات کھانا لٹکائے گھومتا رہا بال اپنی بی بی سے زیادہ لمبے رکھتا تھا ہاں پیر صاحب اس کا نام رنگیلے بابا رکھ دی چھوڑ تھوڑی رہے کسی کا مزار نہ بنے یہی کنڈیشن رہی نہ ہر گلی ہر چوک میں گمبت نظر آئے اور لوگ پھر مسجدوں میں کم مزاروں پہ زیادہ ملیں یہ کڑوی سے چاہیے تھا جسے دیکھو دے چادر لے چادر چلی جا رہی ہے اتنی چادریں مزاروں پہ ہو گئی کہ مجابر کے کمرے میں جگہ میں لکھنے کی اندر چادریں باہر خود بیٹھا تھا کیا کرے اُراس خطب ہوگا تو انہیں دخانداروں کو بیچ لے گا یہی دھندے مسلکِ عالی حضرت یہ کہے جس مزار پہ پہلے سے ایک چادر موجود ہے وہاں دوسری میں ڈالی جائے با 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 حق ہے زندہ با زندہ با یہی مسلکِ عالی حضرت ہے اللہ معاف کر اب کیا فیشن میں نہیں ہو رہا عمریں فیشن میں ہو رہے ہیں آج فیشن میں ہو رہے ہیں کوئی کام نہیں ہے چھٹی منانے مدینے جا رہا ہے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے اسر کا موقع ہو جانے والے ہیں ہر چیز میں دکھا ہوا حجور تمنا ہے میری با صاحب میری طرف سے عمرے کو چلے جائیں میں مو دیکھتا ہوں کئی بار میں نے کہا تجھے یہی کام دکھا ہے بچ تیری طرف سے عمرے کو چلے جائیں مجھے بات یاد ہے کہ حضور سرکار رئیس الاتقیہ سید ویس مصطفی واسطی داماز اللہ علیہ علیہ دیکھیں یہ سادات اکرام تشریف فرمائے میں بہت قریب سے ان کو نہیں جانتا ہوں لیکن امید رکھتا ہوں کہ یہ حضور کی نسل سے ہیں نا تو یہ بھی بڑے لوگ ہیں اور اگرچہ میں ان سے کبھی تنہائی میں نہیں ملا لیکن باتیں ان کی بھی ایسی ہوں میں جن لوگوں کو جانتا ہوں ان کے حوالے سے بات کروں کیونکہ میری عادت نہیں یہ خالی اخبار پڑھنے کی اور نہ مجھ سے یہ کہا جاتا کہ یہ جو حضرت بیٹھے نا یہ حل سے لکھ لیں یا پیڑ سے اترے نہیں جی جتنا دیکھیں گے اتنا ہی بولیں گے یہ الگ بات ہے خاموش کھڑے رہتے ہیں پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں ایسے اسلاف سے ملتا گئے ہمارا شجرہ جن کے قدموں میں کئی تحاج پڑے رہتے ہیں کہتے ہیں ہاں رسول اللہ تو سرکار ویسمیہ صاحب قبلہ فرما رہے تھے ایک دن کہنے لگے مولانا تعجب ہے لوگوں کے بھی عجیب مزاج ہیں میں نے گفتگو کی حضرت اسی پر کہنے لگے کہنے لگے ایک شخص مجھ سے آکے کہنے لگا کہنے لگا حضرت جی تمنا ہے کہ آپ میرے ساتھ عمرہ کرنے چلیں میرے ساتھ عمرہ کرنے چلیں فرمانے لگے اچھا کہنے لگے اس سے پہلے ایک ضرورت بند بند آئے بیٹھا تھا وہ اس لئے آیا تھا کہ اس کا مکان کسی امیر کی زمین پر بنا ہوا تھا چھپر اور اس زمیدھار نے یہ کہا تھا بھئی یہ چھپر اٹھالو مجھے اپنا مکان بنانے وہ اتنا غریب تھا اس نے کہا درجی اگر ہم یہاں سے چلے جائیں گے تو پھر ہمیں کہاں جگہ ملے وہ آپ کا مرید ہے جو زمین سے ہٹانے کی بات کر رہا کہہ دیں تو کچھ دن رہنے دے گا سنیں بہت غور سے شان یا وہ بتانا مقصود نہیں ہے اس لئے کہ اللہ جنہیں عزت عطا فرماتا ان کی گھٹتی کسی سے نہیں ہے اور جن کی رب گھٹاتا ان کی بڑھتی کسی سے نہیں ہے سیدھی سی بات ہے یہ قرآن کا علاہ ہے تو فرمانے لگے کہ وہ کہنے لگے حضرت جی آپ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے اسے مرید کو بلائے میں نے کبھی رہنے تھے کچھ دن ان کا مکام قریب لوگ ہیں اور یہ سور پہ بھی تمہیں قرائے کے دیتے ہیں کہتے ہیں پچھے چپیس سال پرانی بات ہوگی تو وہ کہنے لگے حضرت ہم تو جانتے ہیں غریب ہے تو ہم کبھی کبھی معاف بھی کر دیتے ہیں ان کے مہینے کا خرچ کہنے لگے مجبوری یہ ہے کہ بچے کی شادی کرنی ہے مکان ہے نہیں جگہ تنگ پڑھ رہی ہے اس لیے ہمیں اور مکان بنانا کہنے لگے اتنی میں وہ عمرے والے لوگ آگے کہا ہم آپ کو عمرہ کرانا چاہتے ہیں کہنے لگے میں نے کہا یار چلو کوئی بات نہیں عمرے میں کتنا خرچا رہا ہے انہوں نے کہا پہنٹی چھتیس ہزار میں نے کہا ایسا کرو کہ اس کے کچھ پیسے کی اس غریب کو زمین خریدوا دی جائے کہ نظریہ دیکھی آپ خدمت قلق دیکھی کہنے لگے چھوڑیے یار عمرہ جب نصیب ہوگا چلے جائیں گا یقین یہ جو بیٹھا ہے نہ غریب یہ رو رہا ہے اگر اللہ توفیق دے اس کے آدھے پیسوں کی زمین خریدوا دی فرماتے ہیں ان لوگوں نے جب زمین کا انتظام کیا آدھے پیسوں میں زمین مل گئے باقی پیسوں سے ٹین شیڈ بغیرہ ڈال دیا کہنے لگے جب آیا تھا تو بڑا تباہ ہوا چھکا ہوا تھا کہنے لگے اگلی بار جب آیا تو صحت مند سا نظر آ رہا تھا مسکرارا تھا کہنے لگے میں نے ساتھ والوں سے کہا بتاؤ اگر میں مدینے جاتا کیا حضور میرے جانے سے اتنی راضی ہو جاتے جتنا اس غریب کے مسکرانے سے راضی ہو گئے یہ اللہ والوں کی نظریں ہوتی ہیں اور یہ فیصلے ہوتے ہیں پتانی دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا تھے دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا تھے تم شادر میں ہی گھم رہے گئے کہاں بیٹھے ہو یار خدمت خلق کرو مجابر بھی منا نہیں کر رہا لائے جاؤ بھرو میرا کمرہ بھرو میرا کمرہ سنو آپ سے اتنی سی گزاریش ہے مت ڈالو ایک ہزار چادر مزار پہ اگر آپ کی چادر ایک ہزار کی یا نہ پچاس روپے کی کلاب لو مزار پہ ڈال دا ساڑھے نو سو روپے جا کر کے کسی قرآن پڑھنے والے کو دے دو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وہ اس دن خبر چلی کہ ستر لوگ ساڑھے تین سو کلومیٹر سے اجمیر شریف چادر لے کے جا رہے ہیں ستر میٹر کی ستر گز کی چادر اجمیر شریف لے کے جا رہے ہیں ہم نے سوچا یار جب اتنی عقیدت مند ہے تو ولی ہوں جب دیکھا تو نہ ایک کی داڑی نہ ایک لباس اسلامی تحقیق کری تو کئی ایک جگہ رکھ کے ایک سجدہ تک نہیں کیا اب بتاؤ اللہ کو نراز کر کے اجمیر والا راضی ہوگا بولو بولتے کیوں نہیں ولی اللہ کو نراز کر کے ولی راضی ہو سکتا ہے چھوٹی موٹی نظر نہیں چادر ہی چل رہی ہے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اگر آپ کے نظرمان نہیں گئے اگر آپ کو خرج کرنا گئے تو جائیے ایک جوڑا مارکیٹ سے خرید دیئے لے کے مزار شریف پہ جائیے جا کے کہنا چا کے بابا یہ میں نے تیری طرف سے خریدا گئے اجمیر والے یہ تیری طرف سے گئے بغداد والے یہ تیری طرف سے گئے نجم والے یہ تیری طرف سے گئے کربلا والے یہ تیری طرف سے گئے یہ قریب کو دینے جا رہا ہوں خدا کی قسم وہ چورہ قریب کو دے تو ادھر قریب راضی ہوگا ادھر مزار میں مزار والا راضی ہو جائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت جشن عید ملاد النبی علماء اہل سنت مسلک عالی غزرت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سندہ بار سندہ بار کرونا ایسا لیکن نہیں کریں گے چادر ہی چڑھا گا جا کے بھائی چادر کے بدلے میں میں آپ سے یہ نہیں کہتا میں مزاروں کو نہیں مانتا ہوں مزار ہماری پہچان ہے سمجھ رہے نا ولایت ہماری سچائی کی دلیل ہے ولی ہماری ہی جماعت میں پیدا ہوتی لیکن آپ سے اتنی سی گزارش ہے پیسہ صحیح جگہ خرچ کرو پیسہ سہی جگہ خرچ کرو ایک مزار شریف پہ گئے اتنی بڑھی گولت اور اتنی لگ بگ اونچی ہوتی ہے وہ لکڑیوں سے ٹھوچ رہے پیسے لکڑیوں سے پیسہ اندر جاں نہیں رہا میں سوچنے لگا جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں لکڑیوں سے ٹھوچ رہے مدرسوں کے مدرسین کی تنخائیں لگایا ہوتا قرآن والوں پہ لگایا ہوتا آج 35 ملے گئے آنے والے دور میں انشاءاللہ ستر حافظ قرآن دیئے دا تم نے صحیح جگہ پیسے لگائے تو ہم نے صحیح جگہ پیسے نہیں لگا مجھے چڑ گیا چشتی رنگ رنگ وہ مرا موتے موتے کھڑا ہو کے موتریت تھا مزار بنوا دیا تو جیسا پیر ویسے ہی مجابر میں تو مجابر بن مجابری کھوں گا جیسا حجور ویسے ہی مجابری تو بھائی وہ کھڑے کھڑے موتا مرا یہ ڈانس کر رہی ہے قوم یا رہے چلو بھئی ارس آگیا بابا کا اور جو پیسے نہ دے نا مقابلے کے لیے کہتے ہیں یہ سننی نہیں اس کا سننیت سے بھائی کھڑ برا نہ مانی ہے یہ کڑوی سچا ہی ہے میں کہتوں میں آئینہ ہوں دکھاؤں گا داغ چہرے کے جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے ہمیں جی حضوری کرنی نہیں آتی میں تو کہتا ہوں میرے دادا بیٹھے میں کھل کے پھر بھی یہ بات کہوں گا جہازوں میں اڑتے ہماری اتنی اوقات نہیں تھی بڑی بڑی کاریوں میں گھوم تھے یہ قوم کا پیسہ جس کی وجہ سے ہم اڑتے بھی ہوں رہیش بھی کر رہے چل بھی رہے اس پیسے کے بدلے میں آپ کی چاپلوں سی کر کے آپ کا پیسہ نہیں لے کے جانا ہے بات سچی کہہ کے جائیں گے بھلی کڑوی لگے یا کلے جے پٹے میرے بھائیوں بدلو اپنے آپ کو مرا تو کہہ رہا آپ اسے بلانا اتنے بڑے مجمع میں کوئی بتا سکتا اتنا بڑا بیغیرت ہوگا جو اپنی بہن بیٹی کو پچاس لوگوں کے سامنے بینا دوپٹے کے بیٹھانا گوارہ کرے ہوگا کوئی بولو بولے نوجوان ہوگا کوئی اتنا بیغیرت مجھے نہیں لگتا کہ ہم میں کوئی اتنا بیغیرت بھی ہوگا جو اپنی بہن بیٹی کو بینا دوپٹے کے ممبر پر بٹھا دے اگر ہم نہیں سوچ سکتے کہ ہماری بہن بیٹی کسی کے سامنے بینا دوپٹے کے بیٹھ جائے تو اس وقت غیرت کب مر جاتی ہے جب کسی کی بیٹی کو بینا دوپٹے کے اسٹیج پر بٹھا کر کے اس کی شائری پر کان لگائی جاتی ہے کام مر جاتی ہے غیرت ہماری مسلمانو یار کسی کی بیٹی کو ناچنے پر مجبور نہ کرو ورنہ یاد رکھنا اگر آج تم کسی کی بیٹی کی عزت کو تماشا بناوگے اس وقت تک موت نہیں آنی ہے جب تک تیری بیٹی کی عزت کا تماشا نہیں ہوئی بدلو اپنے رویے ناچنے والا ادھر ناچنے والی ادھر اور چھٹے چھٹے گنڈے مہاشرے کے بیٹھنے آگے ٹیبل پر گڑییاں لگائی جاتی ہیں کون ہے مکھیا کا بیٹا ہے پدان کا بیٹا ہے آج مقابلہ چلے گا دیکھیں کس ماں کتنا تمہیں جب چلتی گئے دولت کی بربادی ادھر سے ادھر کا جواب چلتا گئے تو لوگ یوں اڑایا کرتے ہیں پیسے کو اس طرح پیسے لٹاتے گئے لوگ گیٹنگ مو جا گئی آج تو بھرم رکھ لیا مکھیا کے بیٹے نے نام روشن کر دیا خاندان کا نہیں نام روشن لگی ہوا گئے آج نام دبا کے رکھ دیا گئے خاندان کا عزت لوٹ لی گئے اس نوجوان نے خاندان کی اگر پیسہ زیادہ ہی تھا اس پیسے کو نچنیوں پہ نہ لگاتے تماشے پہ نہ لگاتے تیری پستی کے اندر کوئی غریب تھا جو اسکول مدر سے کی فیس نہیں دے پا رہا تھا اس پیسے کو اٹھا کر کے اس کی تعلیم پہ لگا دیتا اگر اس پیسے سے پڑھ کے وائی ایس آئی پی ایس بن کے کرسی پہ بیٹھتا تو کبھی بھی ہوتا کرسی ہندوستان کی ہوتی نظام مدینے والے مصطفیٰ سندہ باز اپنے پیسے کو صحیح استعمال کیجئے سندہ باز پڑھئے تعلیم حاصل کیجئے علم سیکھیں دین سیکھیں پڑھئے میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ماسٹر نہ بنے ڈاکٹر نہ بنے سب بنے غلام مصطفیٰ پہلے بنے پہلے بنے غلام مصطفیٰ میں ولیوں سے دور کرنے نہیں آیا جڑو ان کے قریب ان کے قریب جا کے دیکھو تو بہت کچھ ملتا ہے بہت کچھ ملتا ہے سعدات اکرام کے پہلوں میں بیٹھ کے پوچھو تمہارے جد امجد کی میراز کیا گیا خدا کی قسم پھر ان کے لہجے دیکھنا اور ان کی آنکھیں دیکھنا ان کے لہجے بتائیں گے ان کے انداز بتائیں گے ہمیں جد امجد سے جو بھی ملا گئے خدا کی قسم وہ جبر نہیں ملائے ہمیشہ صبر ملائے پوچھو نا ان سے بڑی قربانیاں پیش ہوئی دین کے لئے بڑی قربانیاں پیش ہوئی دین کے لئے اللہ حضرت نے کہا تھا کیسے آقاؤں کا بندہ ہو رضا بول بالے میری سرکاروں کے تیری نسل پاک مہغے بچہ بچہ نور کا تُو ہے این نور تیرا 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 سبکرانا نور کا یہ حضور کی اولاد سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں میں کبھی کبھی بیٹھتا ہوں سرکار رئیس الاتقیہ کے پاس کبھی بہتا وقت کہتا ہوں حضور نے نصیحت فرمائے ایک جملہ انہوں نے کہا اس دن تقریر کر رہے تھے حضرت نے ایک بات کہیں کہنے لگے دو چار منٹ کے اندر پوری بات کہیں بیٹھ کے ایک بات کہیں لوگو اگر کسی کو خوشی نہ دے سکو تو کوئی بات نہیں لیکن کبھی کسی کو غم بھی نہ دینا غم بھی نہ دینا میں نے کہا حضرت جی میری سمجھ میں بات یہ نہیں آتی ہے کہ دعا کے آگے بد دعا کے آگے میں نے حضرت سے پوچھا ہو سکتا ہے کسی کو اختلاف وہ میری رائے سے میری بات سے لیکن ہو تو وہ اب کرے بیٹھ کے جا کے فرق نہیں پڑتا ہے اپنا تو ایک حصول ہے تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی دھکر پہ نہ ڈال جڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرہاں دو بات تو میں اللہ والے بات ختم کر دیتے ہیں حضور کے بیٹوں کی بات کر رہا ہوں میں نے کہا حضور دعا کیا ہے پر دعا چاہا ہے کہنے لگے کسی کا دل توڑ دینا یہ دعا ہے کسی کا دل جوڑ دینا یہ دعا ہے با مرög общем سمجھا دیا دو باتوں میں دل توڑ دینا یہ دعا ہے کوشش یہ کریں کسی کو دکھ نہ دیں کسی کی توہی نہ کریں کسی کو زلیل نہ کریں قرآن والوں کو ان کی وہ عزت دی جائے جس کے وہ حق دار ہے کریں گے انشاءاللہ اپنے مدرسوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ سارے بولیں انشاءاللہ اپنے مدرسے کے ساتھ کھڑے ہوں گے دین کی خدمت کریں گے فرمایا گیا یا عالم بننا یا طالب علم بننا اگر یہ دونوں نہ بن سکو تو ان سے محبت کرنے والے بن جائیں ان سے محبت کرتے ہیں آپ قرآن والوں سے کرتے برا نہ ماننا اللہ کرے میں بھی آگے چل کے پیر بن جاؤں مگر میں ایک بات کہوں ہم جا کے کہتے ہیں تعویز دے تو برکت نہیں ہو رہی تو بھائی حضرت بھی تعویز دے ہی دے تھے مسئلہ کوئی نہیں ہو تعویز شریعت میں غلط نہیں ہے تعویز دے نہ کوئی غلط بات نہیں لیکن ان تعویزوں میں کتنا اثر ہونا یہ اللہ ہی جانگے میں ایک بات کہکے جاتا ہوں جو جلدی اثر کرے گی جس کے گھر میں برکت نہ ہونا ایک وظیفہ میرا بھی رکھ لے گی مدر سے آنا قاری احمد احمد صاحب کے پاس قاری احمد جمال صاحب قبلہ یا اسٹاف کے یا ہمارے صدر صاحب مطمیم صاحب ان لوگوں کے پاس آنا کہنا برکت نہیں ہے حضور کا ایک مہمان دے دو ہمیں اپنے گھر اس کے ذریعے برکت لے کے آنے ہیں برکت لے کے آنے ہیں اسے لے کے جاؤ اور اپنے بچوں سے کہہ دینا سنو تم کھانا بعد میں کھاؤ گے حضور کا غلام کھانا پہلے کھائے گا یہ عزتیں بھی دینی ہیں ساتھ یہ نہیں بلایا اور روٹی سرکا دیا گیا کھا لے اور نکل لے اس سے برکتیں نہیں آنی ہیں اس سے وہ نہوستیں آئیں گے کھانا بھی دو تو عزت سے اپنے بچوں سے کہ تم بعد میں کھاؤ گے حضور کا غلام پہلے کھائے گا اسے کھلائیں اور ایسے برطن میں نہ کھلائیں کہ جس کو کھانے کے بعد میں برطن کے پھینکنا ہوں بڑے قامل ہوگے نا ہم لوگ ڈاکٹر ہوگے اب تو کہہ رہے جھوٹے میں بیماری پھیل رہی ہے پلاشٹک میں پی رہا جس سے کینسر ہو رہا کاغذ کے کپ میں چائے پی رہا ہے تاکہ کسی کا جھوٹا نہ پی نہ پڑے بھائی ہمارے حضور نے فرمایا مومن کے جھوٹے میں شفا ہوتی ہے ہم نے کلمہ کس کا پڑھا ہے بولیں اس میں بھی شک ہو رہا ہے کیا کس کا کلمہ پڑھا ہے حضور کا کلمہ پڑھا ہے اپنے نبی کا اور وہ نبی کہتا ہے کہ مومن کے جھوٹے میں شفا ہوتی ہے یہاں بھی کچھ پانی پینے کا مسئلہ آجائے حضرت پانی پی ہے پھر کہ مجھے بھی دینا تو وہ بیچ والا جو ہوتا ہے وہ گلاس کو دھوئے گا پھر بھر کے دے گا پھر بھر کے دیتا کہتا کیوں کہ اس نے بیماری پیلتی ہے غیرت کر جب تک علماء کا باپ بیٹے کا بیٹا باپ کا بیٹی ماں کی ماں بیٹی کا جھوٹا کہتے تھے خدا کی قسم برینڈ یومر نہیں ہوتا تھا برینڈ ہیمریج نہیں ہوتا تھا چھوٹی موٹی بیماریاں اللہ ان کے تھوک کے صدقے میں دور فرما دیا کرتا تھا آپ تو مولانا کو کھلاریاں تو فائیور کی پلیٹ میں وہوں سے اٹھائی کچھڑے میں ڈالنی کہہ رہاں دعا کریو حضور پرشتہ کو نہ دکھ رہا ہے کہ تُو نے کیا درادی تُو نے آگے کی پلیٹ اٹھا کے اس لیے پھیک دی تا کہ اس کے چھوٹے میں کسی کا ہاتھ نہ لگے اب دعا کیا کرے گی دعا کیا کرے گی میں نے پہلے ہی کہا تھا دل توڑ دینا پر دعا ہوتا گئے دل جوڑ دینا دعا ہوتا گئے ہاتھ اٹھے نہ اٹھے پلیٹ میں کھانا دے کہ حضرت جی چمت سے نہ کھا انگلی ڈال کے کھا اور جو بچے اسے اٹھا کے ہانٹی میں ڈال دے اور دعا کے لیے کہے گا مت کہ اللہ اس کے آجو کے صدقے میں ترے گھر میں برکتے آتا فرما دے ہمیں تو لے نہیں رہی دعا ہی دعا ہے ہاں اممہ کو بخشوا دو اببہ مراد تین دن حفیجی بچے بٹھا دیو جائداد کھائے تُو بیٹھے ہم کروڑوں کی جائداد پر تُو بیٹھے گا اور تین دن یہ بیٹھیں گے پوچھے اپنے اببہ سے آج کون بیٹھے گا تری قبر ہمیں تو کبھی مدر سے بھیجائی ہوئی تھا کہہ رہا تھا مولویوں سے دور رہی ہو اب بتاپ تو بیٹھانے پڑ رہے گے تُو کدھر بھاگے گا نکل کے ہمیں در سے نہیں اپنے پیچھے قرآن والے چھوڑ کے جاؤں اپنے پیچھے خدمت کرو دین والوں کی قرآن والوں کی خدمت کرو جس کے گھر میں برکت نہ ہونا اس ادارے سے ایک طالبین لے جانا گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں ایک مہینہ کھانا کھلا کے دیکھو اللہ ایک کے صدقے میں تیرے ساتھ کے رزق کا انتظام فرمائے گا ساتھ کے حصے کا چندہ اللہ کے ابھی گیارہی روپے نکالے گا گیارہی روپے جن میں تو گیارہ سو بھی پڑھتے بھئی گنتی بڑی یاد رہ جاتی ہے کہہ رہا ہر مہینے گیارہی روپے کر رہے ہوں برکت نہیں ہو رہی گوشت پاک نہ دیکھ رہے ہیں کہ گڑیوں میں اندر تالے لگائے رکھا گیارہ روپے کی نیاز بات رہا ہی ہے انہیں سب بتائے دل کے حال جانتے ہیں وہ دل کے حال جانتے ہیں آپ دل سے خدمت کرو قرآن والوں کی پھر دیکھو اللہ کی اتنی برکت یہ عطا فرماتا ہے موت بڑی آسان ہو جاتی ہے بڑی آسان موت ہو جاتی ہے حالانکہ روح نکلنا سب کے لئے مشکل ہے لیکن جب اچھے لوگوں کی روح نکلتی ہے فرشتے کافوری ہاتھ لگاتے آکے تو جو دھرد ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے اچھا بندہ جاتا ہے پھر کہتے ہیں وہ دیکھ نہ تڑپ مت وہ دیکھ جنت میں تیرے محل دیار کھڑے کیوں؟ نیت اچھی ہو جائے خدمت کریں مدرسے پہ خرج کیا کرنو خاص کرنو جوانوں سے گزاریش ہے بڑے بھوڑے تو پکا ہوئے پیڑیں یہ مان جائیں تو بڑی اچھی بات ہے نا امید ہی نہیں کرتا ہوں میں لیکن امید کا مسئلہ یہ ہے کہ بہرحال چانسز ان کے کم رہتے ہیں سدھر میں چانسز کم ہے اس لیے میں نوجوانوں سے زیادہ بات کرتا ہوں نوجوانوں تو میں اب سر باہر رہتے ہوں گے پردیس رہتے ہوگے کھاتے کماتے ہوگے اللہ توفیق دینا تو اپنی کمائی کا مہینے بر کا حساب لگانا پھر اس میں سے کچھ حصہ جوڑ کر کے نا پانچ پرسنٹ دو پرسنٹ تین پرسنٹ یہ لازم کر لینا کہ جب اپنے گاؤں جائیں گے اپنے مدرسے میں جا کے یہ پیسہ دینا ہے اس لیے کہ جہاں تجبیر پھیل ہو جاتی ہے پھیل ہو جاتی ہے نا وہاں پھر کسی کی دعائیں کام آ جایا کرتی ہے سبال اللہ کسی کی دعائیں کام آ جایا کرتی ہے ہماری اور آگ بسم میداری ہے ہم مدرسوں کے ساتھ مضبوطی سے کریں قرآن والوں سے پیار کریں دین والوں سے پیار کریں اور آخرت کے لیے تیاریاں کر لیں ورنہ موت تو سبی کو آنی ہے لہد میں عشق روخ شاہ کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سنیتی چراغ لے کے چلے تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہِ خدا وہ کیا پھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے جنہوں نے ان بچوں کی خدمت کی ہے خدا کی قسم بڑا زخیرہ اکٹھا کیا ہے انہوں نے جن کے پیسے سے ان بچوں کی مطبخ کا کینٹین کا خرچ چلائے یا ساتھ سا کی تنخواہ گئی ہے بڑے مضبوط ہو گئے ہیں وہ لوگ قیامت کے دن جب یہ جنت کی لائن میں کھڑے ہوں گے نا تو تمہیں چھوڑ کے نہیں جائیں گے ہاتھ پکڑ کے تمہیں بھی جنت میں انشاءاللہ لے کے جائیں گے آپ سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس ادارے کی خدمت کریں مدرسے والوں سے پیار کریں قرآن والوں سے محبت کریں اور اپنے اس ادارے کے ساتھ وفا کریں اللہ تعالی اس ادارے کو دن دونی رای چوک snitرقیں آپ فرمائے فرمایا کہا محبوب فرما دیجئے کہ جاننے والے اور نا جاننے والے برابر نہیں ہو سکتی ہیں یہ جماعت برابر نہیں ہے یہ جماعت برابر نہیں ہے اللہ تعالی ہمارے اس ادارے کو دن دونی رای چوک snitرقیں آپ فرمائے بس جو ہوئے اغلاط ان کو معاف فرمائے رب کائنات زندگی نے دیا ساتھ پھر ہوگی ملاقات چمن رہا بھول کھلیں گے زندگی رہ گی پھر ملیں گے مسافر ہیں ہم بھی مسافر ہو تم بھی کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں نے جو باتیں کہیں تھی کہ اپنا جو بھی خرچ کرنا ہے تعلیم پر خرچ کریں زائد خرچوں سے بچ کر کے اپنے بچوں کو پڑھائیں مدرسوں کا ساتھ دیں اور اپنے پیسے کو صحیح جگہ پر لگائیں اللہ تعالی ہم سب کو ہماری گفتگو سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے وما علینا اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ